گری پارک شیطر کے شنائل میں آستھا کی انوٹھی جھلک دیکھنے کو ملی دراصل یہاں ماتا بجائی کے چھائی پال کی جاگرن کا آئیوجن کیا گیا تھا ماتا کے جاگرن کے سمیں کئی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہے ماتا کی پال کی وہ انیے سمان اٹھانے کا ذمہ وشیش لوگوں کا ہے وہیں ایک ورگ ایسا بھی ہے جو ماتا کی سرکشہ کا ذمہ سنبھالتا ہے زلاسر مور کے شنائل گاؤں میں کبھی ماتر آدھا درجن کے قریب پریوار رہا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں نے منت مانگی کی ادھی گاؤں کا کنبہ بڑھتا ہے اور پریواروں کی سنکھیا بیس سے اتھک تک پہنچتی ہے تو یہاں ماتا کا جاگرن کیا جائے گا کئی دشکوں بعد منت پوری ہوئی اور اس جاگرن کا آئیوجن کیا گیا بجائی ماتا کو ان کے ستھل بڑول سے شنائل لائے گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے جب ہمارے بزرگ نے یہ مانیتہ کی تھی کہ ہمارا بیس گھر ہو جائے تو ہم بیجائی کا جاگرن دیں گے تو جب یہ بیس گھر ہو گئے تو ہماری جب آپسی میٹنگ ہوئی تھی تو میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم بیس گھر اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ایک دو گھر ہمارا ایسا تھا جن کی آگے سنتان نہیں ہوتی تھی اور ہم یہ آشتر بات مانگتے تھے ماتا بیجائی سے کہ ہمارے بیس گھر پوری ہوتے تو ہم تب مانے گے اگر ان کے پاس بھی کوئی بند شاگے ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری منو کامنا ہے ماہ بیجائی کا جاگرن کریں گے اور اس کے بعد یہاں کچھ ایسے بیس تو ہو گئے تھے لیکن سمسی آئی تھی کہ ایک دو گھر میں پتر کو ونشنز کے روپ میں مانا جاتا ہے وہ نہیں تھا تو ماہ بیجائی نے وہ بھی پوری کی اور اس کے پورا ہونے کے اپران ہم لوگوں نے یہ جاگرن کا ایوجن کیا ماہ بیجائی کا کلپرو ہی تو دوارہ تیس میں کے انسار پرستان ہوتا ہے اور آگمن بھی وہیں پالکی بھی پہلے سے نردھارستان پر شدھالوں کے درشن کے لیے رکھی جاتی ہے پہلے اس کا سائیہ دکھایا جاتا ہے صحیح مورت میں یہ باہر نکلتی ہیں اس کے بعد آگو پانچ کھوٹے اپنی بہشہ میں کہوں گا اس کو پانچ کھوٹے اس کے آپ مالک کہلو یا اس بیجائی ماتا کے انگرکشک کہلو اس کے بعد اس کے ساتھ ٹھونڈو بشیش کر جو انگرکشک کے روپ میں اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے بعد پالکی اٹھانے والے سپیشل لوگ گہل کے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بیجائی ماتا کو منانے والے لگ بگ بیس گاؤں کے لوگ ہیں جو اوپر سے اس کے ساتھ جب یہ چھائی پالکی کے روپ میں چلتی ہے تب ہم لوگ چلتے ہیں ماتا کی جاگرن کے سمیں کئی جھانکیاں دیکھنے کو ملی ماتا کی پالکی و انہے سمان اٹھانے کا ذمہ وشیش لوگوں کا ہے وہیں ایک ورگ ایسا بھی ہے جو ماتا کی سرکشہ کا ذمہ سنبھالتا ہے تلواروں سے لیس ایک درجن سے بھی ادھیک لوگ ماتا کی پالکی کے اردگرد رہتے ہیں مابیجائی کے چھائی پالکی جاگرن کا جب بھی آیوجن ہوتا ہے اس جاگرن میں ماتا میں آستھا رکھنے والے سب ہی لوگوں کو نمنترن دیا جاتا ہے یعنی سیدھا سیدھا کہے آیوجن ستھل پر ہزاروں لوگوں کا حجوم امر جاتا ہے وشیش پرکار کے اس جاگرن کو آیوجت کرنے کی یہ پرمپرہ صدیو پرانی ہے جسے لوگ آج بھی بکھو بھی نبھا رہے ہیں اس دوران پرانک سنسکرتی کی ایک انوکھی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے امید کرتے ہیں کہ لوگ آگے بھی اپنی اس پرمپرہ کو برقرار رکھیں گے بیورو ریپورٹس ڈی چینل ناحن